خبر آپ کو دیں توڑ پھوڑ پر شرپسند اناثر کی گرفتار ہی جاری ہے ایک بالٹاؤن پولیس نے پینتیس سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے تانہ شرہ گوٹ میں ایف آئی آر میں ستائیس افراد نامزد ہیں دس کو رہا کر دیا گیا آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں یہ مناظر بھی آپ توڑ پھوڑ کے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گزشتہ دنوں کے اندر لاہور کے اندر ایک بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کے مناظر دیکھنے کو ملے تھے اب پولیس کی جانب سے بھی کارروائی کی جا رہی ہے اسی حوالے سے مزید افصالات جا لیتے ہیں سر فراز خان سے سر فراز بتائیے گا کتنی گرفتاری عمل میں لائی گئی جی بالکل پورے لاہور میں جو ہے وہ گیارہ کے قریب جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا تھا سو سے ایک سو بیس کے درمیان جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اگر اکبالٹون ڈوین اور تھانا شیرہ کورٹ کی بات کی جائے تو بابو سابو سے ستائیس افراد پر نامزد جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں مختلف قسم کی دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی تھی اور اسی دفعات کے سرکلے میں جو ہے وہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے موقع پر جو ہے وہ دس افراد کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بارہ افراد کو جو ہے وہ پولیس کی جانت سے عدارت میں پیش کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو مزید نامزد لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہر بر میں گیارہ جو ہے وہ مقدمات ان پر دائر کیے گئے تھے جن لوگوں نے دفعہ ایک سو چھتالیس کے نفاظ پر عمل درامت نہیں کیا اور جن میں دھرنے میں توڑ پھوڑ کی اور ایسے ہی یہ مظاہرین ہیں جن میں اہم پوائنٹ داتا دربار بابو سابو چوک مین راوی ٹول پلازہ دروگے والا اور اس کے ساتھ ساتھ اکیس پوائنٹ ایسے ہیں جس پر مظاہرین پر جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے تھے جی مقدمات درج کیے گئے تھے شکریہ آپ کا سر فراس خان